اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام انتظارِ حجت الزمان چینل لکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین و سمعین آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں امام زبانہ علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں جناب حرس حمدانی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے سرمیمبر امام علیہ السلام کی غیبت کے متعلق رشاد فرمایا جب خطاب ہلاق ہو جائے گا صاحب الاسر علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے تو دل حیران و پرشانی کے عالم میں بیچو تاب کھائیں گے اس وقت عمرِ الٰہی میں تحجیل کے خواہشمند حلاق ہوں گے سستی و غفلت کا مظاہرہ کرنے والے زوال کا شکار ہوں گے البتہ صاحبانِ امان اپنی حالت پر قائم رہیں گے وہ کم سے کم تین سو یا اس سے زیادہ ہوں گے ان کے ساتھ ایک وہ جماعت بھی شریک جہاد ہوگی جس نے جنگِ بدر میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقاب میں جہاد کیا مگر نہ اسے شہید کیا گیا اور نہ ہی وہ اپنی طبعی موت مرے ناظرین و سامائین امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان سے مراد امامِ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فراج و شریف ہیں جو خدا کی خاص مسلحت کے تہر لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے امام علیہ السلام شیعوں کے حضرتِ دل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں شیعوں کے دل جو ہیں امامِ اثر کی غیبت کے اس عرصے میں حیرت کے مارے پیچو خم کھا رہے ہیں سو ان میں سے جو بھی اس کڑی آزمائش کے باوجود بھی حق پہ قائم رہے وہ مومن ہے اور جو راہِ حق سے پھر جائے وہ کافر اس کے بعد مولای کائنات علیہ السلام نے امرِ الٰہی میں تعجیل کے خواہوں کی مضمت کی یہ شیعہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور جل ہو جائے خوا خدا کی وہ مسلحتیں اور حکمتیں پوری ہو یا نہ ہو جن کے لیے اس نے ظہورِ امام کو موخر کیا ہے ایسے خوشحالی کو دیکھنے سے قبل ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے ان میں سے صرف وہی لوگ حجائد کی راہ پر قائم رہیں گے جن کے بارے میں خدا چاہے گا یہی وہ مخلص صاحبانِ ایمان ہیں جن کی تعداد کم سے کم تین سو یا اس سے زیادہ ہوگی انہیں خدا قوتِ ایمانی اور یقینِ کامل کے سبب اپنے ولی کی نصرت اور اپنے دشمنوں سے جہاد کی اہلیت اطاع کرے گا روایات کی روشنی میں یہ اپرا زمین میں امامِ زمانہ علیہ السلام کی طرف مقررہ احکاموں اور باب اقتدار ہوں گے اس وقت کے جب زمین کے حالات اپنی صحیح نہج پر آ جائیں گے اور جنگ و جدال کا خاتمہ ہو جائے گا بعدِ ازاں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہمراہ ایک وہ جماعت بھی شریک جہاد ہوگی جس نے جنگِ بدر میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقاب میں جہاد کیا یہاں امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا امامِ زمانہ علیہ السلام کے ان اصحاب کی نصرت کے لئے وہ فرشتے نازل کرے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لئے جنگِ بدر کے دن پھیجے تھے خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین اور ولی کی نصرت کی تفیق عطا فرمائے